اس نے یہ سوچا کہ جس زمین سے میں نے کردہ لیا تھا وہ زمین میں نے چھوڑ دی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رہواتے ہیں جہاں وہ بیٹھی ہی بھی بھک گئی تھی وہ بھی زمین تھی زمین نے لومڑی کو پکڑا اور کہا ہمارا کردہ دا کرو لومڑی پریشان ہو کر کہ وہ جگہ بھی بھگی جنگلوں میں جا کر کہ کہیں چھپنا چاہی اور جب سوچا کہ ہاں میں چھپ چکو ہی ہوں بڑا اتمنان ہم کو ہو گیا ہے پھر وہاں اتمنان کی سانس لے زمین نے فورا کہا کہ ابھی بھی تم ہمارے گی اوپر ہو ہمیں اپنا کردہ لینا ہے میں تم سے اپنا کردہ وصول ہوں گی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رہواتے ہیں لومڑی جنگل سے بھی بھگی ایک بہت بڑی بل تھی اس بل میں زمین کے اندر جا کر کے چھپ گئی لومڑی نے فورا اپنے تہیں تھنڈا سانس لیا اور اس نے یہ سوچا کہ اب ہم نے اپنی جان بچا لی اب کردہ نہیں ادا کرنا پڑے گا لیکن نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رماتے ہیں بل کے اندر جہاں تھی وہ بھی چونکہ زمین ہے اس لیے زمین نے لومڑی کو پکڑا اور کہا فورا ہمارا کردہ ادا کر دو لومڑی کردہ ادا کرنے سے بھاگتی رہی لیکن جہاں جاتی زمین اس کا پیشہ کر رہی ہے آخر کار لومڑی مر گئی اور اپنے آپ کو کردے سے بچا نہ سکی نبی علیہ السلام ناظرین اسی طرح سے فرماتے ہیں انسان موت سے کتنا بھی بھاگنا چاہے لیکن موت کا وقت آتا ہے تو فوری طور پر انسان کی زندگی انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ جو تمہیں فرصت ملے ہے جو تمہیں وقت ملا ہے اس وقت کی تم قدر کر لو ورنہ یہ وقت تمہارا چھن جائے گا اور اس کے بعد موت آ جائے گی تو تم کچھ کر نہیں سکو گے ناظرین درہا قرآن پاک پر گور کریں انسان مرنے کے دھم سے لے کر کے چہنم تک جاتا ہے حشر تک اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور ٹائم دے دے اللہ ہم کو وقت دے دے آئے قرآنی چند آیات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلے دیکھیں موت سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھائیویس میں پارے سورہ منافکون کے اندر رشاعت رماتا ہے ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولائکم الخاسرون جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اے اللہ موت کو تھوڑا سا روک لے ہمیں اب سمجھ میں آ گیا کیوں وقت کیا ہے ہم نے سارا وقت ضائع اور برباد کیا ہے رب لولا اخرتنی الى اجلین قریب اللہ تھوڑی دیر کے لیے ملک الموت کو روک لے تاکہ ہم نیت آمال کر لیں اس کے بعد ملک الموت ہماری روح قفضہ کریں اللہ تعالیٰ ایک لمحے کا موقع نہیں دیتے ہم اسی لیے سورہ منافکون کی آیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں وقت کی قدر نہیں کرتا مال میں اولاد میں مشغول رہا اور وقت کی قدر نہ کی اور وقت کو صحیح استعمال نہ کیا تو انسان مرنے کے قریب جب دیکھتا ہے کہ ہمارا آخری وقت ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتا ہے اے اللہ تھوڑی دیر کیلئے ملک الموت کو روک لے ہماری روح قفض نہ کریں تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ میں نیک کام کر کے نیکوں میں شامل ہو جاؤں اس کے بعد ملک الموت ہماری روح قفضہ کریں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب ایک لمحہ تجھے محلت نہیں دی جائے گی ملک الموت پہت چکے ہیں اب فوراں تیری روح قفضہ کر لیں گے کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحہ انسان کو فرصت نہیں دی جاتی اس کے بعد درہ دیکھیں مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے قیامت کے دن اٹھایا گیا نہ بیوی کی فکر نہ کاروبار کی فکر نہ اولاد کی فکر ناظرین کسی چیز کی فکر انسان کرتا ہی نہیں صرف ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے ربنا اے ہمارے رب آپ میرے اوپر مہربانی کریں ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دیں ایک مرتبہ ہم کو اور وقت دینے چانس جس کو آج کی دمان میں کہا جاتا ہے اللہ پہلا چانس ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہم نے بڑی گفلت سے کام لیا ہمیں نہیں معلوم تھا اللہ افسرنا وسمنینا فرجعنا نعمل صالحا اننا موکنون اے اللہ آپ مہربانی کریں ایک چانس ہم کو اور دوبارہ دنیا میں جانے کے دے دیں اب کی میں نیک کام کر کے آوں گا اب ہمیں آپ کی باتوں پر یقین ہے کامل آ گیا لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمحہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے جو چانس ملا تھا وہ ختم ہو گیا اب دوبارہ کسی کو چانس نہیں مل سکتا ناظرین اس کے بعد انسان جس نے اپنے وقت کی قدر و قیمت نہیں کی جب وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر درہ قرآن کو اٹھائیں جہنم میں جانے کے بعد بھی ایک ہی چیز کے اپیل کرتا ہے ربنا اخرجنا منہا اللہ جہنم سے ہمیں نکال لے اور ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں دنیا میں واپس کر دے اب وہ آمہ وقت ضائع نہیں کروں گا اب وقت برباد نہیں کروں گا اب دوبارہ لوٹا دیں گے ہم وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہوئے وقت کو صحیح استعمال کر کے نیک آمال کر کے آپ کے پاس آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ارشاعت نماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ارے بدبخت اب تجھے سمجھ میں آتا ہے ہم نے تجھ کو دنیا میں اتنی لمبی زندگی دی تھی اگر اصلاح کرنا چاہتا اور اپنے وقت کی قدر کیا ہوتا تو دوبارہ زندگی کے کوئی ضرورت ہی تجھے نہ ملتی اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک تجھ کو میں نے اتنی لمبی زندگی دی تھی کہ نذیر آگئے تھے بعض روایتوں کے اندر آیا نذیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بال بھی سفید ہونے لگے تھے اور تمہاری زندگی کے آخری لمحات گھنٹیاں بج رہی تھیں لیکن اس کے باوجود تو نے اپنی اصلاح نہیں کی تیرے بال سفید ہونے لگے اور تیری جسم کی قوتیں ختم ہو گئی ڈنڈے لے کر کی تو چلنے لگا تھا ساری تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں اور تجھے یقین ہو رہا تھا کہ ہاں دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے لیکن تو نے کبھی ہوش نہیں سمالا وقت کی قدر نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی جہنم میں زلیل اور خوار ہو کر کے جلتا رہ اب دوبارہ ہم کو پکارنا بھی نہیں ناظرین میں کہنا چاہتا تھا وقت کی قدر کریں ذرا دیکھیں قدم قدم پر انسان موت سے لے کر کے حشر حشر سے لے کر کے جہنم تک آدمی ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ ہے وقت اور ٹائم اللہ مجھے ایک چانس اور مل جائے لیکن اللہ جس کو کہا جاتا ہے گیا وقت فرحان تھے آتا نہیں ایک مرتبہ چانس ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو چانس نہیں دیتی اس لئے کہ وقت کی قدر ہو ایک پہلی چیز ہے آپ نے فرمایا اغتنیم خمسن قبل خمسن حیات کا قبل موت اپنی زندگی سے خوب فادہ اٹھا لو وقت کی قدر کر لو وقت ختم ہونے کے پہلے پہلے اور وقت کب ختم ہوگا موت آ جانے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے دوسری نصیت آپ نے کی اے عبداللہ بن عباد گنیمت سمجھ لو شباب کا قبل حرامی کا اپنی جوانی کے وقت کو گنیمت سمجھو اس کو قدر کر لو جوانی جب تک تمہارے اندر ہے تمہارے پیر تمہارے جسم کے کوہ تمہاری آنکھیں تمہارا جسم برابر ہے جہاں تک جاؤ نیک کام کرنے کے لیے دینی پروگرام میں شامل ہو عبادت کرنے کے لیے کہیں بھی تم جا سکتے ہو آخر جوانی ختم ہو جائے گی تو بساوقات گھر سے نکلنے کے لائے کے بھی تو نہیں رہ جائے گا اس لیے جوانی کا جو وقت تو تمہیں ملا ہیں بڑھا پا آنے کے پہلے پہلے اس وقت تک ہی قدر کر لو اور اس وقت سے بیٹے خوب تم فائدہ اٹھا لو اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی رغبت دلائی ہے نوجوانوں کو اب نے ارشاد نمائیا سبعہ تن یدلہم اللہ فی دلہی یوم لا دل الا دل سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ کوئی سائے حشر کے میدان میں نہیں ہوگا سات خوشنصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا ان سات خوشنصیبوں میں سے ایک آپ نے ساتھ رمیہ وہ ہے شاب النشا فی عبادت ربی وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کے پیریت کی قدر کیا اور اس وقت کو دنیمت سمجھا اور اپنی جوانی سے خوب فائدہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دل ارشتہ سایا نصیب کریں گے تو دوسری نصیحت تھی اور اس کا بھی تعلق وقت ہی سے ہے ایک تو پوری زندگی میں جو اللہ نے وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرو نمبر دو جوانی میں جو اللہ نے وقت دیا ہے اس کی قدر کرو نمبر تین آپ نے اشارت رمایا اے عبداللہ سہتہ کا قبلہ سکمک یہ سہتہ و تندرستی کا جو زمانہ ہے سہتہ کا قبلہ سکمک آج اللہ نے تجھے سہت دیا ہے انسان پر طرح طرح کی بیماریاں آجا کرتی ہیں انسان کی استحادت ہمیشہ نہیں رہتی اسی لئے عربی شاعر کہتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ انسان تمام بیماریوں سے اگر بری بھی رہے کوئی بیماری اس کو لاحق نہ ہو تو سب سے بڑی بیماری انسان کا بڑھاپہ ہے بڑھاپی کی بیماری سے انسان کبھی نجات نہیں پاسکتا اسی لئے آپ نے اشارت رمایا جوانی کا جو وقت ہے اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس وقت کی قدر کرو اس وقت سے جو بھی فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو پھر تیسی نصیحت آپ نے کیا وَسْسِحَتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ صحت والا جو وقت ہے اللہ نے تمہیں صحت دیا ہے صحت کا زمانہ بھی صحت کا وقت بھی یہ بہت ہی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اگر کبھی صحت و تندرستی کتنی بڑی نعمت ہیں اور صحت و تندرستی کی حالت میں جو اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے جو وقت دیا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے اگر اندادہ لگانا ہو تو کسی بیمار کی اعادت کریں اس انسان کی جو بیماری کی بنا پر بستر پر پڑا ہوا ہے اس وقت اپنی صحت کی قدر محسوس ہوگی آنے فرمائے صحت کا جو پیریٹ ہے صحت کا جو وقت ہے اس وقت کی قدر کرلو قبل اس کے کہ تم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی تو کم سے کم بڑھاپا جو سب سے بڑی بیماری ہے اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گی اس لیے بیٹے ایک تو زندگی کا جو وقت اس کی قدر کرو نمبر دو جوانی کا جو وقت ہے اس کی قدر کرو نمبر تین صحت و تندرستی کا جو پیریٹ و چاو وقت ہوا کرتا ہے بیٹے اس کی بھی قدر کرلو نمبر چار آپ نے بڑی پیاری وسیعت کی اور فرمایا اے عبداللہ اے عبداللہ غناء کا قبل فقری کا غناء کا قبل فقری کا بہت ساری نیکیاں اللہ رب العالمین نے مال اور دولت پر موقوف رکھا ہے مثال کہ تو ہمارے سامنے حج کی ایام چل رہے ہیں ان ایام میں آپ حضرت جانتے ہیں جہ حج کرنے کی تڑپ کعبہ کے دیدار اور کعبہ کی زیارت کی تڑپ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر لیکن جاتے ہیں وہی جنہیں کے پاس اللہ تعالی نے مال دیا ہے گریب بچاری کی ساری زندگی گدر جاتی ہے دیکھا دے یا الہی او مدینہ کیسے بستی ہے اے جہاں تیری رحمت برستی ہے انسان بہت ہی پریشان رہتا مکہ مدینوں کو دیکھنے کے لیے لیکن مال نہ ہونے کی بنا پر نہیں جا سکتا مال بہت بڑی نعمت ہے اور مال اگر انسان کا چھل جائے اے پیارے عبداللہ اے پیارے بچے اللہ نے اگر تجھے مال دے رکھا ہے تو اس مال کو گنیمت سمجھو مالداری کا جو وقت ہے مالداری کا جو ٹائم ہے اس کو خوب گنیمت سمجھو اس کی خوب قدر کر لو حج کر لو عمرہ کر لو صدقہ کر لو خیرات دے دو مسجدیں بنا لو مداریس بنا لو گریبوں کی خدمت کر لو مسافروں کی خدمت کر لو پتہ نہیں محلے کے اندر کتنے یتیم کتنی بیوائیں ہوگی ان کا ان پر خرچ کر کے عجر و سواب حاصل کر لو بہت سارے نیکیوں کے راستے جو ہیں وہ مال سے تعلق رکھتے ہیں آن فرمایا مالداری کا جو زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کی عبداللہ تم قدر کر لو قبل اس کے کہ تمہارے حالات تبدیل ہو جائیں مالداری کے بیجائے فقر و محتاجگی یا چلتا ہوا کاروبار تمہارا ختم ہو جائے انسان کا بزنس چل رہا ہے کاروبار چل رہا ہے بہتین قسمی کی ملادمت ہے بہتین قسمی کی آمدنی ہے آن نے فرمایا اس ثواب مالداری اور خوشحالی کے وقت کی قدر کرو اس زمانے کی قدر کرو اور اس سے جتنا عجر و ثواب اور اللہ تعالی کے رادی کرنے والے آمال کر سکتے ہو کر لو قبل اس کے کہ تمہارے حالات بدل جائیں اور مالداری تمہاری ختم ہو جائے نمبر پانچ اور آخری چیز جو نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بیان کی میرے بھائیو وہ یہ ہے آن نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ آج اکثر لوگ ناپرواحی کرتے ہیں آن نے فرمایا اے عبداللہ اگر تم کو اللہ نے کچھ ٹائم دے دیا ہے پرست دے دیا ہے ماں باپ تمہارے اخراجات پرداشت کر لہے رہے ہیں اور تمہیں اللہ تعالی نے پرست دے رکھا ہے فارغ ہوں تو اس نعمت کو جو فارغ ہونے والی نعمت ہے اس نعمت کی تم قدر کر لو اور فرست سے خوب فائدہ تم اٹھا لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ ہمارے ہاں بڑی لاپروائی ہوتی ہے آج ہمارے نوجوان یہ ہمارے بڑے لوگ دو قسم کے طبقے ہیں ماں باپ اولاد کو فارغ البال کی ہیں ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے جتنا چاہے پڑھنا وہ پڑھ لیں ماں باپ یہ چاہتے ہیں لیکن بچہ آج اگر قدر نہ کیا یہ فرصت ہے تو ممکن ہے کہ چند سالوں کے بعد مشغول ہو جائے اب پھر پڑھنے لکھنے کی کوشش کرے گا تو چاند اس کو نہیں مل سکتا ایسے ہی میں اپنے ان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں جن کے بچے الحمدللہ کھاتے کماتے ہیں اپنے بڑے ماں باپ کو فارغ البال کر دیا ہے کہ بیچ کر کے گھر میں آپ رہیں ہمارے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ دنگی گداریں اور بیچے بیچے کھاتے رہیں بچوں کی برکت سے اس بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو فرصت دے دیا ہے اس لیے اس فرصت سے آپ فائدہ اٹھائیں لیکن سارا وقتیں فلمیں دیکھنے میں گدار دیا جاتا ہے اگر اس فرصت کو نیک کاموں میں ہمارے ماں باپ اور ہمارے بڑے والدین استعمال کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا تو آپ نے شات رمایا وَفِرَاقَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ مشغول ہونے کے پہلے پہلے جو اللہ تعالیٰ تم کو فرصت دے رکھا ہے اس فرصت کی تم قدر کر لو ناظرین وقت ختم ہے یہ پانچ چیدیں تھیں انسان کے زندگی میں پانچ پریڈ آتے ہیں پہلا جب زندگی ہے دوسرا جوانی کے پریڈ ہے دوسرا صحت کا ہے چوتھے فراغت کے ہے اور پانچ وجہ ہے مالداری کا ہوتا ہے اور ان پانچوں کے بعد پانچ مشیبتیں آتی ہیں آپ نے شات رمایا ان پانچوں اوقات کی قدر کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تحفیق نے صرف فرمائے ناظرین یہی بات ہم ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس سب کو عمل کی تحفیق دے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی حمدلہ رب العالمین علی حمدلہ رب العالمین موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا والسلام علی عباد ہم آپ ناظرین کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ قیمتی نصیحتیں لے کر کے حادر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیحت فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے ایک دن بھری مجلس میں ہم تمام لوگوں سے اشارہ کیا اور تمام لوگوں سے سوال کیا اور فرمایا نبی علیہ الصلاة والسلام کی مجلس میں ہم تمام حاضرین موجود تھے صحابہ اکرام کا ایک بڑا مجمع تھا اس موقع پر آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میں کون ایسا شخص ہے جو ہم سے چند کلمات کو سیکھے اس شرط کے ساتھ کہ وہ خود ان باتوں پر عمل کریں اور غیروں کو پہنچا دیتا کہ غیر بھی اس پر عمل کریں تمام صحابہ اکرام خاموش تھے کسی کی جرعت اور ہمت نہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلاة والسلام کے اس شرط کو قبول کرے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ہمت کیا اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ کون سے کلمات اور کون سے نصیحتیں سکھلانا چاہتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ہم عمل کریں اور غیروں کو پہنچا ہے تاکہ غیر بھی عمل کریں آپ کی شرط منظور ہے اور میں وہ کلمات اور نصیحتیں آپ سے حاصل کرنے اور سیکھنے کے لئے تیار ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے ہم کو بھلایا اور میں آپ کے قریب پہنچا تو فَأَخَذَ بِعَدِي نبی علیہ الصلاة والسلام نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑا وَعَدَّ خَمْسًا اور ہمیں پانچ نصیحتیں کی نمبر ایک اتَّكِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَعْبَدَ النَّاسِ نمبر دو وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ نمبر تین وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا نمبر چار وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا نمبر پات وَلَا تُخْسِرِ ذِحْكَ فَإِنَّا قَسْرَتَ ذِحْكَ تُمِیتُ الْقَلْبِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ السَّحَمْ یہ پانچ نصیحتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بتایا اور ان پانچوں نصیحتوں کو سکھلایا اس شرط کے ساتھ کہ ابو حریرہ ان پانچوں پر عمل کریں اور آئندہ آنے والی نسل کو بھی پہنچا دیں تاکہ قیامت تک آنے والی لوگ بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں وہ پانچوں نصیحتیں بہت ہی اہم ہیں ویسے تو رسول اللہ تعالیٰ سلم کی ہر نصیحت ہر سنت ہر وسیعت آپ کا ہر فرمان امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے بڑے ہی خیر و برکت کی چیز ہوا کرتی ہے لیکن یہ پانچ چیزیں یہ پانچ نصیحتیں جو خاص طور سے نبی علیہ السلام نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تعقید کے ساتھ کیا ہے جو ہم ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں یہ بڑی ہی اہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق نصیف فرمائے ان پانچ نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت آپ نے یہ کی ہے کہ اے ابو حریرہ اتق المحارم اے ابو حریرہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤگے تو سب سے بڑے عبادت گدار بن جاؤگے یہ پہلی وسیحت ہے حرام چیزوں سے بچنے کی اور آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اے ابو حریرہ جب تک تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤگے تب تک تم عبادت گدار نہیں ہو سکتے عبادت گدار اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بننا چاہتے ہو اور سب سے بڑے عبادت گدار بننا چاہتے ہو تو اس کے لئے شرطیں ہے کہ تم تمام عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤگے تب ہی تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عابدوں میں اور بڑے عبادت گدار میں شمار کیے جاؤگے یہ پہلی نصیحت ہے محرمات سے بچنے کی محرمات کئی قسم ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں حرام کی ہی بھی جو اللہ نے حرام ہمارے اوپر چیزیں کی ہیں جو باتیں ہمارے اوپر حرام ہیں وہ مختلف انداز کی ہیں کچھ حرام چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے کچھ حرام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے تو نہیں ہوتا لیکن ان کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے بہت ساری حرام چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کھانے پینے اور دیکھنے سے نہیں ہوتا سننے سے ہوتا ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ان کا تعلق ہاتھ سے ہوتا ہے کتنی ایسی محرمات چیزیں ہیں جن کا تعلق ہاتھ سے نہیں بلکہ قدموں سے چل کر کے جانے سے ہوا کرتا ہے ہر قسم کے محرمات ہر قسم کی ناجائر چیزوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت رسول اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے چند محرمات کی طرف دیکھتے ہیں آنکھوں کی محرمات آنکھیں ہماری غلط نگاہ اٹھاتی ہیں یہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے ہماری زبان سے گیبت چنگلی شکوہ شکایت چیر خوری اور کسی پر ہم لانت بھیجتے ہیں کسی کو بددوہ دیتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے ایسے ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا سننا حرام ہے ان تمام چیزوں سے بچنا ہی اصل عبادت ہے اسی لئے رب العالمین ارشاعت رماتے ہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِقَانَ عَنْهُمَسْئُلَا اے لوگو یہ سورہ بنی اسرائیل پندرہ میں پارے کی آیت ہے اللہ تعالی بڑی سراحت کے ساتھ اور بہت وعید کے ساتھ انسانوں کو واگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے کان کی حفاظت کرو حرام چیزیں سننے سے اپنی کان کو بچاؤ حرام چیزیں دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو بچاؤ حرام چیزیں سوچنے سے اور حرام چیزوں کی محبت سے اپنے دل کی حفاظت کرو اور اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگو یاد رکھو کہ آمد کے دن تمہارے کان کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے کانوں سے کیا سنا ہے تم نے حرام چیزیں سنی ہیں یا جائد چیزیں سنی ہیں تم نے تلاوتِ قرآن سنا ہے وعد نصیحت سنی ہیں دین کی باتیں سنی ہیں یا تم نے گانے گیبت چنگلی گالی گلوچ لہو لعب کی چیزیں تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ بہت بڑی وارننگ ہے کہ اس کان کے متعلق بھی قیامت کے دن اللہ تعالی سوال کریں گے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ اسی طرح سے اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے آنکھ کی حفاظت کرو اللہ نے تم کو آنکھ دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ان آنکھوں کے متعلق تم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے آنکھ کا استعمال کہاں کیا ہے جائد چیزوں میں تم نے استعمال کیا ہے یا ناجائد و حرام چیزوں میں تم نے اپنی آنکھوں کو استعمال کیا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے متعلق موشے گا اسی لئے ہمیں اپنے کان کو حرام چیزوں کے سننے سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اپنی آنکھوں کو حرام چیز دیکھنے سے افادت کرنی چاہیے اسی لئے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی بڑی ہی فضیلت بیان کیا ہے اور اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام چیزیں دیکھنے سے بچاتے ہیں اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حرام چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں ان کے موقع کی بڑی فضیلت ہے نبی علیہ السلام نے رشاہ تعالیٰ ترماتے ہیں تین قسم کی آنکھیں ایسی ہیں یا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے جہنم کی دھوئے کو بھی حرام کرا دے دیا ہے ان کو جہنم کا دھوئے بھی نظر نہیں آئے گا جہنم کی دھوئے سے بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی اتنا جہنم سے دور رکھا ہے ان کے جہنم میں جانے کے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا وہ تین آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں نمبر ایک آپ نے شات رمایا تین قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالی نے جہنم کی دھوئے کو حرام کرا دیا ہے ان میں سب سے پہلی آنکھ آپ نے شات رمایا پہلے نمبر پر وہ آنکھ ہے کہ اس کے سامنے جب حرام چیزیں آتی ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا نمبر دو دوسری آنکھ جس پر اللہ نے جہنم کی دھوئے کو حرام کر رکھا ہے وہ ہے وہ آنکھ جو اللہ تعالی کے در سے رو دیتی ہے انسان اللہ تعالی کے عذاب کو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے قیامت کی حولناکیوں کو قبر کی تاریکی اور پریشانیوں کو اپنی کوتاہیوں لاپواہیوں کو یاد کر کے جب تصور کرتا ہے مستقبل کا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آپ نے اشارت رہا ہے جو آنکھ اللہ تعالی کے در سے رو دیتی ہے اس پر بھی اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح سے آپ نے اشارت رہایا وَأَيْنُنْ حَرَسَتْتِي سَوِيلِ اللَّهِ وہ تیسری آنکھ جس پر اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے وہ مجاہد کی آنکھ ہے جو رات بھر دوسرے جگ کر کے اس راستے کی طرح نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا رہا جدھر سے دشمنوں کی آنے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو بات چل رہی تھی اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب تم عبادت گزار بنو گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ اب نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں ایسے ہی بسا اوقات انسان بہت زیادہ حرام چیزیں کرتا ہے تو بہت ساری حرام چیزیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں اسی لئے نبی علیہ السلام رشاہ رماتے ہیں حدتِ سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہی بھی سنا ایک موقع پر آپ نے اشاعت نمائیا کہ اے لوگوں یاد رکھو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ قیامت کی دھمارے بہت سارے امتی اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے اتنا عجر و ثواب اور اتنے عامال سالحہ اور اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ حشقِ میدان میں ان کی نیکیاں جو ہوں گی پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہوں گی بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے جو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو انہیں دخلا کر کے ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر کے فیضہ میں اڑا دے گا کوئی ایک نیکی ان کے کام نہیں آئے گی صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ او کون سے بدبخت لوگ ہیں ہوں گے صفہم لنا وجلہم لنا ان لوگوں کے متعلق بتائیں جو اتنے خطرناک مرحلے پر ہوں گے کہ ان کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا نبی علیہ السلام نے اشاعت نمائیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتے نہیں تھے جب آپ نے حدیث بیان کیا تو صحابہ اکرام کے پونٹر زمین نکل گئی وہ بہت ہی حیران ہو گئے اور پوشہ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا وہ کون سے لوگ ہیں کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن حشق میدان میں ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے اور کوئی ایک نیکی باقی نہیں رہ جائے گی ذرا ان کی کچھ علامتیں انشانی میں بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان سے بچائیں ان کی نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رہیں آپ نے رشاہت نمائیہ یاد رکھو انہم منکم وہ کوئی کافر مشرق نہیں ہوگی وہ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہوگی انہم منکم وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے آپ نے رشاہت نمائیہ وہ تمہارے بھائی کوئی معمولی عبادت گزار نہیں ہوگے انہم یأخذون من اللیلی کما تأخذون وہ اتنے نیک ہوں گے کہ جیسے تم لوگ رات میں تحجد کی نمات پڑھتے ہو وہ بھی تحجد گزار ہوں گے آپ نے رشاہت نمائیہ وہ نیک تھے تحجد گدار تھے بڑے عبادت گدار تھے بہت اچھے لوگ تھے لیکن ان کا جرمی یہ تھا عبادتیں تو بہت کرتے تھے رات رات بھر تحجد کی نمات پڑھتے رہتے تھے رات رات بھر قرآن کھول کر کے ترابط کریں تسبیح تحلیل میں مشغول ہیں لیکن جب حرام چیزیں سامنے آ جاتی تھی تو حرام چیزیں بھی کر گدرتے تھے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے ناظرین نہایت خطرناک چیز ہے کہ انسان حرام چیزوں میں مبتلا رہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محرمات سے بچائیں نبی علیہ السلام یہی نصیحت کر رہے ہیں اے ابو حریرہ ابو حریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب تم سب سے بڑے عبادت گزار بنوگے یہ پہلی نصیحت ہے دوسری نصیحت آپ نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ یہ بڑی پیاری نصیحت تھی اے ابو حریرہ اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے تمہارا جو مقدر ہے اللہ نے جتنا تم کو دے دیا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور اس پر راضی رہو اور یہ سوچو کہ اللہ تعالی کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا کرم ہے اپنے سے زیادہ والے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے کم والے کو دیکھو اگر تم اللہ تعالی کی دہیوی چیز پر اپنے مقدر پر اپنے نصیب پر اللہ نے جو تم کو دے رکھا ہے اس پر تم راضی رہو گے تو تکن اغن الناس اللہ تعالی تم کو سب سے بڑا مالدار اور سب سے بڑی بینعازی عطا کر دے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے دوسری نصیحت آپ نے یہ کیا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پر وہ خوش رہے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اپنے بھائیوں کو اپنے سے زیادہ پاتے ہی بھی دیکھ کر کے ان سے حسد نہ کرے چونکہ انسان وسا اوقات اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی نہیں رہتا کناعت نہیں کرتا اس پر خوش نہیں رہتا اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتا اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے تو کئی برائیوں میں مقتلہ ہوتا ہے پہلے دنیا کی حرصہ گئی اس کے برابر بننے کے کوشش کرتا ہے اگر نہ بن سکا تو نہ جائے تو حرام کام بھی کرنے لگتا ہے اگر نہ جائے تو حرام کام اپنانے کے باوجود بھی اس کے جیسے نہ بن سکا تو اس کو نقصان پہنچانے کے کوشش کرتا ہے حسد اور جلن میں مقتلہ ہو جاتا ہے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں اگر حسد پیدا ہو جائے اپنے بھائیوں کی ترقی اپنے بھائیوں کی خوشحالی کو دیکھ کر کے حسد اگر پیدا ہو جائے تو حسد نیکیوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ جلا کر کے ختم کر دیتی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسد سے محفوظ رکھے میرے بھائیوں ناظرین تیسری نصیحت جو نبی علیہ السلام نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا وہ یہ تھی اے ابو حریرہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تب تم مسلمان بنوگے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں نصیحت کیا ہے کہ مسلمان بننے کے لیے شرطی ہے صرف روضے نمات حج زکاة انہی چیزوں کی پابندی کر لینے سے وہ مسلمان نہیں بن سکتا جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو جو مسلمان مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو جو اسلام مطلوب ہے اپنے بندوں سے اس میں شرط یہ ہے کہ ایمان اسلام اپنی تمام عبادات کے ساتھ اور تمام حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے اے ابو حریرہ اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے تب اللہ تعالیٰ کہاں تمہارا شمار مسلمانوں میں ہوگا یہ بہت بڑی نصیحت ہے آج اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت رماتے ہیں والذی نفسی بے ادہی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے ہمیں تمہارے درمیان رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے لا یؤمنو احدکم لا یؤمنو احدکم حَتَّى يُحِبَّ الْيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کی آپ نے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرنے لگے مسلمان بننے کے لیے یہ بڑی کڑی شرط ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان بننے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس پر قابو پا کر کے اپنے مزاج کو اس طرح سے بنانا پڑے گا کہ ہم اپنے لیے جو اچھائیاں بھلائیاں پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی ہیوت کرے ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی گالی دے ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے تو ہم بھی اپنی ذات سے کبھی اپنے بھائی کو نہ نقصان پہنچائیں نہ تخلیب پہنچائیں نہ گالی دیں نہ برا بھرا کریں اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو بھی میں یاد رکھنے کی توفیق نصیف فرمائے چوتھی نصیحت نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہ تھی یا ابا حریرتا و احسن الہ جاریقتکم مؤمنہ اے ابو حریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو گے تب تمہارا شمار مومنوں میں ہوگا تو مومن بننے کے لئے شرط ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برطاو کرو تمہارا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت بہتر ہو ناظرین پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں اور ان تینوں کے حقوق ہیں کوئی بھی انسان ہمارے پڑوس میں رہتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دین کا ہو کسی بھی قوم اور برادری سے تعلق رکھتا ہو لیکن اگر وہ پڑوس میں ہمارے آباد ہیں تو اس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا ہمارے اوپر شریعت نے فرض قرار دے دیا ہے اسی لئے میں بتا رہا تھا کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں آپ پر تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق آپ پر ہے پہلا پڑوسی جس کے تین حق ہمارے اوپر ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک وہ ہمارا پڑوسی ہے نمبر دو مسلمان بھائی ہے نمبر تین رشتے دار ہے رشتے دار ہے مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو رشتے داری کا حق ہے مسلمان بھائی کا حق ہے اور اسی طرح سے پڑوسی کا حق ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے اسی طرح سے دوسرا پڑوسی جو ہے وہ پڑوسی ہمارا جو ہے مسلمان ہیں جس کے دو حق ہیں مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ہے مسلمان ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق تیسرا پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلم ہے نہ ہمارا مسلمان بھائی ہے نہ ہمارا رشتے دار ہے صرف وہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے چاہے ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ضروری ہے پانچویں اور آخری نصیحت آپ نے یہ کیا تھا اے ابو حریرہ ولا تغس تیری ذہہ کا زیادہ ہسنا نہیں چونکہ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے دل کو تباہ برباد اور مردہ بنا دینے والی چیز جو ہے زیادہ ہسنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچ نصیحتیں جو بڑی پیاری ہیں میں نے ناظرین کے سامنے رکھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کی تھی ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ جو نصیحتیں ہم نے سنی ہیں اور ہم نے کہا ہے ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ rulہ وبرکاتہ موسیقی 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 ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کے ایک سو حصوں میں سے ایک حصہ جو مخلوقات کو تقسیم کر رہا ہے اسی ایک حصے کے تقسیم کا نتیجہ یہ ہے کہ جانور کے دل میں اللہ نے جو ڈالا ہے اولاد کی محبت جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے صحابی کرانے پوچھایا رسول اللہ اللہ نے صرف ایک حصہ ساری دنیا کی مخلوقات میں تقسیم کر رہا ہے اور قیامت تک آنے والی مخلوقات کو اسی ایک حصے سے محبت اور شفقت عطا کرتا رہے گا تو ننانوے حصے اللہ تعالیٰ نے کیا کیے وہ ننانوے حصے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کیاں گئے وہ اس موقع پر نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد رہے ہیں لوگو ننانوے حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جمع رکھا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے بندوں کے ساتھ جو پیش آئے گا اسی ننانوے محبت کے ہیستے ان کے ساتھ پیش ہوگا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہم تمام لوگوں پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان خوشنصیبوں میں حشر کے میدان میں جامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے مہربانی کے مستحق بنتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ کی انہی مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ حشر کے میدان میں قیامت کی دن اللہ تعالیٰ آپ سے کیا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کیا پوشے گا اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو بالکل آؤٹ کر دیا ہے ظاہر کر دیا ہے اور اپنے انبیاء کے دریئے اپنے اندندوں کو بتا دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی مہربانی ہے دنیا میں ناظرین ہر ایک اور آپ حضرات بھی بہت سارے امتحان دیئے ہوگے فرائمری سے لے کر کے گریجویت بننے تک امتحان ہی امتحان دیتے ہیں لیکن کبھی امتحان لینے والے نے سوالات کو آؤٹ نہیں کیا پیپر نہیں آؤٹ کرتا سوالات نہیں بتاتا کہ انتم سے یہ پوچھیں گے لیکن بس ایک ہی ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی قیامت کی دن حشر کے میدان میں وہ آپ سے کیا سوال کرے گا اپنے سوالات کو آؤٹ کر دیا ہے بس ضرورت ہے ناظرین تیاری کرنے کی ان سوالوں کے جواب دینے کی ورنہ سوال ہم کو معلوم ہو چکے ہیں اور وہ صرف پانچ سوالات ہوں گے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر فرما رہے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان کھڑا ہوگا چاہے جنتی ہو یا جہانمی نیک ہو یا برا کئیسا بھی کوئی انسان ہو کتنا بھی نیک انسان ہو لیکن جب تک اللہ تعالیٰ پانچ سوالات نہ کر لے اور پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لے لا تذولا قدم عبدین آپ فرماتے ہیں بندہ اپنی جگہ سے اپنے قدم کو سرکا نہیں سکتا ہٹ نہیں سکتا ایک انچ بندے کا قدم نہیں سرک سکتا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے ان پانچ سوالوں کو سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لئے اتن پانچ سوالوں کے جواب کو آسان بنا دے پہلا سوال ناظرین یہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال جو کریں گے وہ یہ ان امرہی کی ما افنا انسان سے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے متعلق پوشیں گے کہ ہم نے تم کو ساٹھ سال یا ہم نے پچاس سال یا ہم نے سو سال اسی سال پچہہتر سال ہم نے تم کو یہ تنی سال کی جو زندگی دی تھی درہ بتاؤ اس زندگی کو تم نے کہا ختم کیا ہے یہ پہلا سوال ہے ان امرہی کی ما افنا یہ زندگی تُو نے کہا صرف کیا ہے تھیل قود میں لہو لعید میں کھانے کمانے میں میری عبادت میں تُو بتا کی تاری زندگی جو میں نے تجھ کو دنیا میں دیا تھا ہم نے پیدا کیا ہم نے زندگی دی ہم نے صحت و تندرستی سے نوادہ ہم نے تیرے گزارنے کے لیے زندگی کے سارے سامار مہیا کی ہیں بتا تُو دنیا میں اس زندگی کہا ختم کیا ہے اللہ جانتا ہے لیکن بندے سے پوچھ کر کے بندے سے جواب طلب کر رہا ہے ان امرہی فی ما افنا بتا زندگی تُو نے کہا صرف کیا ہے آپ حضرات جانتے ہیں یہ زندگی خاص مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو دیا ہے قرآن پاک تُوہِ ملک کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اللہ نے زمین اور آسمان بنائے اللہ نے زندگی گدارنے کے لیے ساری سہولتیں محیع کی اور اسی دنیا کے انڈر اللہ تعالیٰ نے انسانوں تم کو پیدا کیا اور تم کو ایک زندگی عطا کی ہے زندگی کے بعد پھر تم کو موت دے گا یہ مرنے کے پہلے پیدا کرنے کے بعد مرنے کے پہلے تک کی یہ پوری زندگی جو میں نے تم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقصد ہمارا ہے لِيَبُلُّوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم تاکہ دیکھیں کہ تم میں کونسا انسان اس زندگی میں نیت آمال کرتا ہے اور کون برے آمال کرتا ہے کون میری عبادت کرتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے ہم نے اس مقصد کی تحت دنیا کو بسا جا ہے اور تجھے زندگی دے کر کہ اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تُو کیا کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بڑا پیارا بیان کیا ہے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ناظرین اپنی زندگی کے بارے میں یہ غور فکر کریں کہ آپ کی زندگی کیسے گدر رہی ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہنچیں گے کہ میرے بندے بتا یہ زندگی تُو نے کہاں کہاں صرف کیا ہے اس موقع پر ہم کیا جواب دیں گے جواب کی تیاری کرنا ہمارا کام ہے اور سوال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے اور وہ لوگ بڑے نقصان اور خسارے میں ہوں گے جو اس دنیا میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں کہ آخر ہماری زندگی کیسے گدر رہی ہے ہمارا وقت کہاں پاس ہو رہا ہے ہمارا ٹائم کہاں کیسے ختم ہو رہا ہے ہماری زندگی یہ کہ ایک دن ختم ہوتی جا رہی ہے یہ زندگی کس کام میں صرف ہو رہی ہے قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا اسی لئے ہمیں حدیث یاد آئی امام ترمیدی رحمت اللہ لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو ناظرین یاد رکھو میرے بھائیو خیال رکھو یہ وقت کہاں ہمارا گدر رہا ہیں یہ ٹائم پاس والا معاملہ نہیں یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہنچے گا اور نہ آپ کتنا افسوس کریں گے حدیث آب کے سامنے ہیں امام ترمیدی رحمت اللہ لے نے اپنی سنن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کیا کہ قیامت کے دن حشے کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے حساب کتاب کے لئے حاضر کرے گا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے ذرا بتا علم اخلق کا تجھ کو میں نے پیدا کیا بندہ کہتا ہے رب العالمین آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علم او زویج کا بڑے ہو جانے کے بعد میں نے تیری شادی نہیں کرائی بندہ کہتا اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ رشتہ بھی اچھا ملا شادی بھی ماری ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا کیا ہم نے تجھ کو اولاد سے نہیں نوادہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تُو نے بیٹے بیٹیوں اولاد سے نوادہ اللہ فرمائے کہ علم اردک کا کیا میں نے تجھے رزق نہیں دیا مال و دولت سے نہیں نوادہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے تُو نے ہمارے لئے بہترین رزق کا انتدام کیا جتنا سوال اللہ تعالیٰ بندے سے کرتا ہے بندہ کہتا ہے بھلا یا ربی رب العالمین ہاں آپ نے کیا ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے درہ بتا میں نے تجھ کو پیدا کیا میں نے تجھ کو رزق دیا میں نے تجھ کو اولاد دیا میں نے تجھ کو سردار بنایا میں نے تجھ کو عزت سے نوادہ یہ ساری چیزیں کی ارے نیم آدھا قدم تالیہ لیکن میرے بندے درہ بتا دنگی میں تُو نے میرے پاس کیا جمع کرایا ہے کون سی نیکی میرے پاس جمع کرایا ہے بندہ کہے گے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی فرجیں نہیں ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیں ہم سب بہت ساری نیکیاں کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے اب دوبارہ تجھے دنیا میں واپس نہیں لوٹایا جا سکتا بندہ مجبور ہوگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ بات سلیح نسیتوں کا اللہ تعالیٰ میں بھول گیا تھا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُو کھانا نہیں بھولا بیٹی کے شادی نہیں بھولا اولاد کو پرہائرین اکمین نہیں بھولا اولاد کے لیے مکان بنانا بزنس کر کے لیے یہ کچھ بھی نہیں بھولا اگر بھولا تو تُو مجھے بھولا تھا دنیا کے اندر یاد رکھ اگر مجھے تُو دنیا میں بھولا تھا جیسے دنیا میں مجھے تُو بھولا تھا آج ایسے ہی آخرت میں تُجھے بھولا دیتا ہوں چل جہنم میں کہاں تُو جل رہا ہے میں تیری کوئی پرواہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے سب کو بچائے تو عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سب پانچ سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا کہ زندگی کو تُو نے کہاں ختم کیا ہے اور زندگی تُو نے کہاں شرف کیا ہے ناظرین دوسرا سوال حشے کے میدان میں ہوگا جب انسان پوری زندگی کا حساب دے دے گا اور پوری زندگی کا جواب دے دے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَوَلَا ٹھیک ہے زندگی تُو نے بتا دیا کہ پوری سار سالہ زندگی فلا جگہ گزری ہے تیری لیکن درہ بتا اس زندگی میں میں نے تجھے جوانی کا پریر دیا تھا جو بڑا قیمتی وقت تھا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَوَلَا اب مجھے تُو بتا کہ اپنی جوانی کو تُو نے کہاں سرف کیا ہے کھیل کود میں لہو لعیب میں آوارہ گردی میں سارہ ٹائم دوستوں کے ساتھ پاس کرتا رہا یا کی میری عبادت و دین کے کاموں میں تیرا تیری جوانی گدری ہے اَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَوَلَا بتا اپنی جوانی کے حصہ مجھے تھی میں نے تجھ کو جوان کیا اگر میں چاہتا تو بچپنے ہی میں تجھے موت دے دیتا اور جوانی تک پہنچنے کی توفیق تجھ کو نہ ملتی میں نے تجھ کو زندہ رکھا جوانی عطا کیا آج بتا کی تُو نے میں نے جو جوانی دیا اس سے تُو نے کتنا فائدہ اٹھایا کہاں تُو نے گوایا ہے ہمارے سامنے پیش کر یہ بڑا کٹھن سوال ہوگا پوری جوانی کا کہ انسان کی جوانی کے ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ کہاں جا رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے جس کا میں نے تذکرہ ہے جو حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان صحابہ میں سے تھے ایک دن نبی علیہ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عبداللہ یاد رکھو اگر تم کسی جگہ بیٹھ کر کے زمین پر بیٹھے ہو اور بیٹھے بیٹھے زمین پر ایسے لکیریں کھینچ رہے ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا عبداللہ میں نے تم کو زندگی دی تھی وہ بیٹھ کر کے جو لکیریں کھینچ رہے تھے اس سے تمہارا کیا مقصد تھا اس سے تمہارا کیا فائدہ ہوا وہ لکیریں کھینچنے کے بدائے اگر قرآن کی چند آیتیں بیٹھے بیٹھے تلاوت کر لیا ہوتا تو آج تیرا وقت کام آتا اگر بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا ہوتا تو یہ نیکی آج تیرے کام آتی عبداللہ صحیح بتا کہ کیا تمہارا مقصد تھا جو زمین پر بیٹھے تم لکیریں کھینچ رہا تھا بندہ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ ویسے بیٹھا ٹائم پاس کر رہا تھا یہ بڑا عجیب و گریب زمانہ آ چلا ٹائم پاس کرنے کا یہ ٹائم پاس کرنا جو ہے یہی سب سے بڑی تباہی بربادی کے ذریعہ ہے اسی لیے میں نے حدیث آر ناظرین کے سامنے پیچ کیا کہ ہمیں عبرت و نصیحت حاطل کرنی چاہیے کہ ان شباب ہی فی ماں ابلہ جوانی کے متعلق خاص طور سے سوال ہوگا کی بتا کسنی عبادتیں کی ہیں اور کتنا اپنی جمعانی کو تو نے زائے اور برباد کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے ٹائم کو اور اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں عبادت میں ذکر اور ازکار میں شریعت کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق نصیف فرمائے یہ دو سوال ہوگئی تیسرا سوال ناظرین جو بڑا اہم ہوگا وہ یہ ہوگا ام مال ہی من اینک تسبہو میرے بندے ذرا بتا یہ جو میں نے تجھ کو مال دیا تھا یہ مال تُو نے کہاں سے کمایا تھا تیرے پاس تھوڑا یا زیادہ جو مال تھا ذرا بتا یہ مال تُو کہاں سے حاصل کیا یہ کتنا مشکل سوال ہے آج سال بھر میں ایک مرتبہ اگر گورمنٹ کا آدمی آجائے انکم ٹکس والا آجائے پورے سال کا حساب ماغنے لگتا ہے پھر درہ دیکھیں کتنی پریشانی ہے ہمارے لئے نید حرام ہو جاتی ہے اور جواب کی تیاری کرنے میں ہمارے لئے کتنی مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں تو پوری زندگی بھر میں جو مال آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پہنچیں گے کی من اینک تصفتہو ذرا بتا یہ مال تُو نے کہاں سے کمایا تھا انسان نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مال میں نے فنا جگے سے فنا جگے سے کمایا تو یاد رکھو حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا یہ بڑا کٹھن سوال ہے اسی لئے نبی علیہ السلام نے بہت ہی وارننگ دی ہے کہ یاد رکھو ہمیشہ حلال طریقے کمالت اچھات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم کریں اور قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب آسان ہو جائے اس سوال کا جواب ہمیں دینا ہے حشن میں تیسرا سوال یہی ہے مال کے مطالق یہ مال کہاں سے آیا حلال سے یا حرام سے جائز یا ناجائز طریقے سے لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت کے لوگ صرف ان کی نگاہ ہوگی کہ مال آ رہا ہے مال کی آنے پر ہوگی حلال کا آئے یا حرام کا مال بس آنا چاہئے لا یبا لرجلو آدمی کو ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوگا کبھی سوچے گے بھی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے نہیں حساب دینا ہے حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا اس کی کوئی پرواہ انسان کرے گا ہی نہیں تو اس سوال کے بھی جواب کی بھی تیاری ہے ہم تمام لوگوں کر رکھنا چاہئے کہ قیامت کے دن سال بھر کا حساب نہیں دینا ہے زندگی بھر کے کمائے ہوئے مال کو حساب دینا ہے کہ کتنا مال کہاں کہاں سے آیا ہوا ہے یہ میں نے شروع بتایا ناظرین اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے قیامت والے سوالات کو حشر کے پانچ سوالات کو آؤٹ کر دیا ہے جب انسان نے تیسرے سوال کا جواب دے دیا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مال میں نے فلا فلا جگہ سے کمایا تھا پھر فورا اللہ تعالیٰ چوتھا سوال کرے گا چوتھا سوال کیا ہے وَفِي مَا أَنْفَقَهُوْ اچھا بتا یہ مال کہاں کہاں سے آیا تھا تو نے حساب دے دیا اب چوتھا سوال یہ ہے تو بتا وَفِي مَا أَنْفَقَهُوْ یہ مال تو نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے حلال میں یا حرام میں فضول خرچی کیا ہے یا ناجائز جگہوں میں اور اس کی زکاة تو نے نکالا ہے یا کی زکاة تو نے نہیں نکالا ہے یتیموں کا بیواؤں کا مسکینوں کا محتاجوں کا حق تو نے ادا کیا یا سب سمیت کر کے تو اپنے پاس رکھے رہا تو ناظرین اس سوال کا جواب بھی ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مال آ گیا ہے تو اپنی مرمانی آپ خرچ کرتے نہیں اور کہتے نہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں دنیا والوں کو تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں لیکن ایک قیامت کے دن ہش کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا وہاں آپ کا یہ جواب چل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَفِي مَا أَنْفَقَهُ بتا یہ مال کہاں کہاں خرچ کیا ہے اس لئے میں دو باتیں ناظرین کے سامنے رکھوں گا مال کو حتی الامکان خرچ کرنے میں دو چیزوں کا خیال لکھیں ایک تو اسراف اور دوسرے تفزیر ان دونوں سے بچے دونوں کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ہمیں قرآن منا کیا ہے اسراف قلو وشربو وَلَا تُصْرِفُ سورِ عراف کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو وَلَا تُصْرِفُ کھاؤ پیو پہنو خوب کھاؤ پیو پہنو وَلَا تُصْرِفُ لیکن اسراف نہ کرو یعنی فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی اور اسراف کا مطلب ہے جتنا مقام میں آپ کا کام چل جاتا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آپ استعمال کریں اگر ایک ہزار میں آپ کا کوئی کام اچھی طرح سے ہو جا رہا ہے تو ہاں آپ پندرہ سو خرچ نہ کریں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی دیئے وے مال کے ساتھ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں قلو وشربو وَلَا تُصْرِفُ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اسراف یعنی فضول خرچی سے منع کیا ہے دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تفضیر سے منع کیا ہے تفضیر کی ممانیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد نمائیا وَلَا تُبَدِّرْ تَفْضِیرَا تم خبردار تفضیر نہ کرو تفضیر کہتے ہیں ناجائز جگہوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا گرچے تھوڑا ہی مال ہو ایک روپیہ اور ایک پیسہ بھی آپ ناجائز جگہوں میں خرچ کرتے ہیں تو وہ تفضیر ہیں اور اللہ نے تفضیر سے منع کیا ہے میرے بھائیوں فرمایا وَلَا تُبَدِّرْ تَفْضِیرَا اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ تفضیر نہ کرو چونکہ تفضیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہو یعنی ناجائز جگہوں میں پیسہ خرچ کرنا اپنے مال کو خرچ کرنا یہ شیطانی کام ہے شیطان کا بھائی ہے انسان آخری سوال پانچ سوالوں میں آخری سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے جو علم تمہارے پاس تھا جو معلومات تمہارے پاس تھیں ان کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا ہے تم نے جو پڑھا تم نے جو سیکھا اور تم نے جو علم حاصل کیا علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ جو دینی پروگرام سنتے ہیں دینی باتیں سنتے ہیں علماء سے نصیحتیں سنتے ہیں اور جو کتابیں پڑھتے ہیں جو علم آپ کے پاس موجود ہے آپ کے تمام علم کے مطالق اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا ہے یہ پانچ سوالات ہیں ناظرین حشر کے میدان کے جو اللہ تعالیٰ نے وادح کر کے بیان کر دیا ہے ظاہر کر دیا ہے ہمارا کام ہے ان سوالوں کے جوابات کی تیاری کرنا ناظرین وقت تک ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائی وآخر